اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس پاک رب جلیل کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے آپ تمام دیکھنے والے ناظرین کو آپ کی پسندیدہ چینل اسلامی قدم میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج ہم جس عمل وظیفے یا ورد کے حوالے سے بات کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے القادرو جو اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک القادرو یا یا قادرو کو کسرہ سے پڑھتے ہیں تو اس کی کیا فضلات ہیں اس کی کیا پرکات ہیں اس کی کیا فوائد ہیں ناظرین اس کی فضلات اور برکات بتانے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ یہ مجرب عمل ہے جس شخص نے بھی یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کیا ہے اس نے اس کے سو فرنتائج فضلات اور برکات سے فائدہ اٹھایا ہے تو آپ نے یہ پورے یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے تاکہ آپ اس کے مکمل سو فشت فضلات برکات اور فوائد سے مستفید ہو سکیں ناظرین عمل کے جانب جانے سے پہلے اس کے اجازت کے حوالے سے بتا دوں کہ اس عمل کے اجازت عام ہے یعنی ہر عام اور خاص شخص عمل کر سکتا ہے اس کے لئے خصوصی اجازت کی ضرورت نہیں ہے آئیے ناظرین عمل کے جانب چلتے ہیں ناظرین جو شخص بھی القادرو یا یا قادرو کسرس سے پڑے گا انشاءاللہ اس کی ہر دلی حاجت ہر خواہش ہر نیک مراد پوری ہوگی اگر آپ کی کوئی حاجت ہے کوئی خواہش ہے کوئی مراد ہے جو کافی عرصے سے پوری نہیں ہو رہی تو بس آپ اپنا معمول بنا لیں روزانہ صبح دوپیر شام کسرس سے یا قادرو یا القادرو کا ویرد کیا کریں انشاءاللہ بہت جلد آپ کی وہ حاجت و مراد و دلی خواہش پوری ہو جائے گی ناظرین امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ عمل آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا شیئر لازمی کیا کریں دوسروں تک اچھی بات لازمی پنتایا کریں لیکن دوسروں تک اچھی بات پنچانا صدقہ جاریہ ہے نیز ہمارے چینل اسلامی قدب کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ